بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رومیوں نے پہلے مارکوں میں یہ نعرہ سنا تھا اس نعرے کے ساتھ ہی مسلمانوں نے انہیں جس حالت میں کاٹا اور بھگایا تھا اسے تو وہ باقی عمر نہیں بھول سکتے تھے رومی سوار اپنے نرگے میں لیا ہوئے مسلمانوں کو تو بھول ہی گئے خالی رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو پھیلا کر برک رفتار حملہ کر آیا تاکہ رومیوں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں آنے کی محلت ہی نہ ملے جوڑاتے ہوئے اب القدس تک پہنچے تھے گھوڑے تھک گئے تھے ان کے جسموں سے پسینہ ٹپک رہا تھا خالی رضی اللہ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کو جلدی بھگایا جائے ورنہ گھوڑے جواب دے جائیں گے ذرار بن عزور رضی اللہ عنہ نے اپنا وہی کمال دکھایا جس پر وہ رومیوں میں مشہور ہو گئے تھے انہوں نے اپنی خود، زرہ اور اپنی قمیز بھی اتار پھینکی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے اللہ ان سے راضی ہو رومی سوار اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے وہ اپنے نرگے میں لیے ہوئے مسلمان سواروں میں سے کئی ایک کو شہید اور زیادہ تر کو شدید زخمی کر چکے تھے ان میں سے جو بچ گئے تھے انہیں خالی رضی اللہ عنہ کے آ جانے سے نیا حسنہ ملا رومی خالد اور ذرار رضی اللہ عنہ کے سواروں کے مقابلے کے لیے مڑے تو پیچھے سے ان بچے کھچے سواروں نے ان پر حلہ بول دیا جو کچھ دیر پہلے تک ان کے نرگے میں آئے ہوئے تھے مارکہ خون ریز اور تیز تھا اب رومی گھیرے میں آگئے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی وہ سکرتے تھے تو ان کے گھوڑوں کو کھل کر حرکت کرنے کی جگہ نہیں مل دی تھی مسلمان سواروں نے انہیں بری طرح کٹا اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ رومی سوار مارکے سے نکل نکل کر بھاگنے لگے آخر وہ اپنی بہت سی لاشوں اور شدید زخمیوں کو پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئے ان مسلمان سواروں کا جانی نقصان کم نہ تھا جو رومیوں کے گھیرے میں لڑتے رہے تھے خالی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ میلے کا سمان اکٹھا کیا جائے انہوں نے بہت سے مجاہدین کو زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے پر لگا دیا خالی رضی اللہ عنہ کی اپنی یہ حالت تھی کہ ان کے جسم پر کئی زخم آئے تھے اور ان کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے انہیں ان زخموں کی جیسے پرواہ ہی نہیں تھی زخم خالی رضی اللہ عنہ کے لئے کوئی نئی چیز نہیں تھی ان کے جسم پر اس وقت تک اتنے زخم آ چکے تھے کہ مزید زخموں کی جگہ ہی نہیں تھی خالی رضی اللہ عنہ واپس دمشق آئے وہ جو مال غنیمت ساتھ لائے تھے وہ بہت زیادہ اور قیمتی تھا زخمی ہو کر گرنے والے اور مرنے والے رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے بھی ان کے ساتھ تھے مگر اس مال غنیمت کے لئے بڑی قیمتی جانوں کی قیمت دی گئی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس جانی نقصان پر بہت افسوس تھا البتہ انہیں یہ دیکھ کر اتمنان ہوا کہ خالی رضی اللہ عنہ نے اپنے خلاف یہ شک دور کر دیا تھا کہ مازولی کی وجہ سے ان میں پہلے والی دلچسپی اور جوش و خروش نہیں رہا خالی رضی اللہ عنہ نے اپنا جسم زخمی کرا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ مازولی کا ان پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا پانچویں حصہ خلافت کے لئے مدینہ بھیجا اور اس کے ساتھ ہی عمر رضی اللہ عنہ کو پوری تفصیل بھی لکھی کہ انہوں نے کیا کاروائی کی تھی اس سے کیا صورتحال پیدا ہوئی اور خالی رضی اللہ عنہ نے کیا کارنامہ کیا مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالی رضی اللہ عنہ کی بے تحاشہ تعریف لکھی ہرقل شکست تسلیم کرنے والا جنگجو تھا ہی نہیں اور وہ شہنشاہ باد میں اور سپاہی پہلے تھا اور اپنے دور کا منجھا ہوا جنرل تھا یہ کہنا غلط نہیں کہ وہ خالی رضی اللہ عنہ کی ٹکر کا جنرل تھا اور جنگی چالوں میں اس کی مہارت کا اپنا ہی انداز تھا ہرقل نے یہ محسوس کیا تھا کہ کسی طرف سے شکست کی اور اس کی فوج کی پسپائی کی اطلاع آتی تھی تو اس کے حکام اس کے سامنے آنے سے گریز کرتے تھے ایسا ہی ایک موقع تھا کہ اس کا ایک سالار جو مشیر کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہتا تھا اس کے سامنے گیا اس سالار کے چہرے پر مایوسی کا جو تاثر تھا وہ ہرقل نے بھاپ لیا کیا ہے؟ ہرقل نے پوچھا مراجد دیباج سے قاسد آیا ہے سالار نے کہا تو کہتے کیوں نہیں کہ وہ ایک اور پسپائی کی خبر لیا ہے ہرقل نے جوشیلے لہجے میں کہا اپنے دلوں سے میرا خوف نکالتے کیوں نہیں شکست اور پسپائی کے نام سے گھبراتے کیوں ہو بولو ہاں شہنشاہ سالار نے کہا قاسد پسپائی کی خبر لیا ہے اور وہاں سے بھاگے ہوئے سپاہی یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں آنے دو انہیں ہرقل نے ایسے لہجے میں کہا جس میں غصہ نہیں تھا اور اس کے لہجے میں شہانہ جلال بھی نہیں تھا ان کا حوصلہ بڑھاؤ کوئی انہیں شکست اور پسپائی کا تانہ نہ دے یہی سپاہی شکست کو فتح میں بدلیں گے سپاہیوں کا حوصلہ تو بحال ہو جائے گا سالار نے کہا لیکن لوگوں کا حوصلہ ٹوٹا جا رہا ہے لوگ مسلمانوں کو جنات اور بھوت سمجھنے لے گئے ہیں ایسی افواہیں پھیل رہی ہیں جو لوگوں کو بزل بنا رہی ہیں جانتے ہو یہ افواہیں کون پھیل آ رہا ہے ہرقل نے کہا ہمارے اپنے سالار کماندار اور سپاہی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ تو بے جگری سے لڑتے تھے لیکن ان کا مقابلہ جنات سے ہو گیا ہے شاہ روم سالار نے کہا مسلمانوں کی کامیابی کی ایک اور وجہ بھی ہے ہمارے جس شہر کے لوگ ان سے صلح کا معاہدہ کر لیتے ہیں اور جزیہ ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ مسلمان بہت اچھا سلوک کرتے ہیں ان کی عورتوں اور ان کی جوان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ان کے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں ان کے مذہب کا بھی احترام کرتے ہیں یہ خبریں سارے علاقے میں پھیل جاتی ہیں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہ کے لوگ بھی فوج کا ساتھ چھوڑ دیتے اور اسے صلح پر مجبور کر دیتے ہیں اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے اس کا علاج صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دے کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے ہرقل نے کہا اور اس کا بندوبست ہو رہا ہے اب القدس میں ہرقل کو جو چوٹ پڑی تھی اس نے اسے جھنجور ڈالا تھا اسے اس مارکے کی تفصیلی اطلاع ملی تھی ابو عبادہ رضی اللہ عنہ کی لغزش کی وجہ سے رومی خوش تھے کہ مسلمانوں کا ایک دستہ تو پھندے میں آیا لیکن خالد رضی اللہ عنہ اور زرار رضی اللہ عنہ نے بروقت پہنچ کر نہ صرف رومیوں کا پھندہ توڑ ڈالا تھا بلکہ انہیں ناقابل تلافی جانی نقصان پہنچا کر مال غنیمت سے مالا مال ہو کر لوٹے تھے ہرقل کو مسلمانوں کی برق رفتاری نے پریشان کر دیا تھا اس نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی فوج ایک سے دوسری جگہ حیران کن تیزی سے پہنچتی تھی اور میدان جنگ میں سالاروں کی جنگی چالوں پر ان کے دستے بہت ہی تیزی سے جگہ بدلتے اور چالوں کو کامیاب کرتے تھے اس کے بعد تو جیسے ہرقل نے راتوں کو سونا بھی چھوڑ دیا تھا اس نے اسی روز اپنی سلطنت کے دور دراز گوشوں تک قاسد دوڑا دیا تھے اس نے حکم یہ بھیجا تھا کہ زیادہ سے زیادہ فوجی دستیں انتاقیہ بھیجے جائیں وہ سلطنت روم کے تمام طرف فوج کو اکٹھی نہیں کر سکتا تھا ہر جگہ فوج کی ضرورت تھی اس لیے اتنے دستیں مانگے تھے جن کے آ جانے سے کسی بھی جگہ کا دفاع کمزور نہیں ہوتا تھا ہرقل نے اپنے مشیروں اور سالاروں کو بلایا ان میں سقلار شنس اور تھیوڑورس خاص طور پر قابل ذکر تھے ان تینوں کو محاظوں سے بلایا گیا تھا ہرقل نے ان سب کو بتایا کہ مسلمانوں کو فیصلہ کون شکست دینے کے لیے اس نے کیا بندوبست کیا ہے اور سالاروں نے کیا کرنا ہے میں نے مسلمانوں کو یہیں پر ختم کرنے کے لیے جو بندوبست کیا ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتا ہرقل نے کہا اب تک ہماری فوج مختلف جگہوں پر بٹ کر لڑتی رہی ہے ایک جگہ سے ہمارے فوجی بھاگے تو انہوں نے دوسری جگہ جا کر وہاں کے دستوں میں بددلی پھیلائی اور اپنے آپ کو شکست کے الزام سے بچانے کے لیے ایسی باتیں کی جن سے وہاں کے دستوں پر مسلمانوں کی دہشت بھیٹ گئی اب میں فوج کو یک جا کر کے لڑاؤں گا تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کہاں کہاں سے دستیں منگوائے ہیں اور کس قدر لشکٹ جمع ہو گیا ہے میری نظر دمشق پر ہے لیکن ہم دمشق پر حملہ نہیں کریں گے نہ اس کا محاصرہ کریں گے ہم دمشق سے دور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں زیادہ نفری کے دستوں سے لڑا کر مسلمانوں کے رسط کے وہ راستے بند کر دیں گے جو عرب سے دمشق کو جاتے ہیں ہم دمشق میں یا اس کے گرد و نواح میں کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے بلکہ مسلمان تنگ آ کر لڑنا بھی چاہیں گے تو ہم انہیں نظر انداز کریں گے ہم ان کے لئے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ وہ لڑنے کے قابل رہی نہیں جائیں گے انہیں نہ کہیں سے رسط پہنچ سکے گی نہ کمک شہر کے لوگ ہی قہد سے تنگ آ کر انہیں شہر چھوٹ جانے پر مجبور کر دیں گے اگر وہ دمشق سے نکل گئے تو ہم کہیں بھی ان کے گدم جمنے نہیں دیں گے یہ بھی خیال رکھو کہ ہماری فوجوں کا اجتماع ایسے خفیہ طریقے سے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوگی ہرقل کا تو خیال تھا کہ اس کے لشکر کا اجتماع خفیہ رکھا گیا ہے لیکن مسلمانوں کے سالارِ عالی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ تھے خالد رضی اللہ عنہ نے نہایت مضبوط اور تیز جاسوسی نظام ترطیب دیا تھا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ملید کو سوار دستے کا سالار بنا رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی انہیں اپنا مشیر بھی سمجھتے تھے مورخوں کے مطابق ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سالاری کی مہارت رکھتے تھے اور جنگی امور کو بھی پوری طرح سمجھتے تھے لیکن ان میں وہ تیز رفتاری نہیں تھی جو خالد رضی اللہ عنہ میں تھی خالد رضی اللہ عنہ اپنے فیصلوں میں بڑے خوفناک قسم کے خطرے بھی مول لے لیا کرتے تھے اس کے باراکس ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ احتیاط کے قائل تھے اپنی اس عادت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو ہر لمحے اپنے ساتھ رکھا وہ کوئی بھی منصوبہ بناتے یا فیصلہ کرتے تھے تو اس میں خالد رضی اللہ عنہ کے مشوروں کو خاص طور پر شامل کیا کرتے تھے خالد رضی اللہ عنہ جاسوسی اور دیکھ بھال کے نظام پر زیادہ توجہ دیتے تھے لیکن اب یہ ان کی ذمہ داری نہیں نہیں تھی کیونکہ یہ ذمہ داری سالار عالی کی تھی اور خالد رضی اللہ عنہ دوسرے سالاروں کی طرح ایک عام سالار تھے لیکن اپنی معذولی کے باوجود وہ اپنے فرائض سے بے انصافی گوارہ نہیں کرتے تھے انہوں نے جاسوسی کے نظام پر پہلے کتنا توجہ دیے رکھی اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان جاسوس رومیوں کی سلطنت کے اندر دور تک چلے گئے تھے ایک روز ایک جاسوس آیا وہ بہت دور سے آیا تھا اس نے بتایا کہ رومیوں کا ایک لشکر بحیرہ روم کے راستے کشتیوں پر آیا ہے اس جاسوس نے اپنے ان جاسوسوں سے رابطہ کیا جو اور آگے تک گئے ہوئے تھے وہ ان سب کی اطلاع لے کر بڑی ہی تیز رفتار سے دمشق پہنچا اور یہ اطلاع دی کہ رومیوں نے کموبیش ایک لاکھ نفری کا لشکر درائے اردن کے مغرب میں جمع کر لیا ہے تاریخ کے مطابق بیسان کے مقام پر دسمبر چہسو چونتیس کے آخری اور زکادہ تیرہ ہجری کے پہلے ہفتے میں رومیوں کی فوج کا یہ اجتماع ہوا تھا جاسوس نے اپنے اندازے کے مطابق اس لشکر کی تعداد ایک لاکھ بتائی تھی اصل میں رومی فوج کی تعداد اسی ہزار تھی اتنی بڑی تعداد اکٹھی کرنے کا مطلب یہی لیا جا سکتا ہے کہ رومی بہت بڑی جنگی کاروائی کرنا جاتے ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اور خالد رضی اللہ عنہ نے مل کر منصوبہ تیار کیا کہ رومیوں کے اس لشکر کا مقابلہ کس طرح کیا جائے گا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے محاذ پر لڑنے والے سالاروں پر یہ پابندی آیت کر دی تھی کہ کسی بڑی جنگ کا منصوبہ بنا کر ان سے منظور کروایا جائے عمر رضی اللہ عنہ غیر معمولی فہم فراست کے مالک تھے بعض جنگوں کی پلاننگ وہ خود مدینہ میں بیٹھ کر کرتے اور محاذ کو بھیتے تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس پابندی کے مطابق اے تیز رفتار قاسد مدینہ کو روانہ کر دیا اسے جو پیغام دیا گیا اس میں نئی صورتحال لکھی گئی اور مجووزہ منصوبہ بھی تحریر تھا وقت بہت تھوڑا تھا دشمن بے تہاشا نفری ساتھ لیا تھا کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کس لمحے وہ کیا کاروائی شروع کر دے لیکن مسلمانوں نے پیغام رسانی کا نظام اتنا تیز اور محفوظ بنا رکھا تھا کہ تھوڑے سے وقت میں دور کے فاصلے پر پیغام پہنچ جاتا تھا عمر مؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے صورتحال اور منصوبے کا جائزہ لیا اس میں کچھ رد و بدل کیا اور منصوبے کی منظوری دے دی سالار شرحبیل بن حسن رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ اس علاقے میں تھے جس میں بیسان اور فحل واقع تھے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر لکھا تھا کہ سالار شرحبیل بن حسن رضی اللہ عنہ کو اس جنگ کے لئے سالار مقرر کیا جائے جس کی رومی تیاری کر کے آئے ہیں خالی رضی اللہ عنہ کو اس فوج کے ہرول دستے کی سالاری سوپی گئی تھی جنوری 635 کے دوسرے ہفتے میں ان دستوں نے جن کی تعداد تقریباً تیس ہزار تھی کوچھ کیا انہیں بیسان سے کچھ دور فحل کے مقام تک پہنچنا تھا یہ دستے جب فحل پہنچے تو دیکھا کہ وہاں رومی فوج نہیں تھی وہاں روم کی پوری فوج کو ہونا چاہیے تھا خبر ملی کہ چند ایک دستے وہاں موجود ہیں لیکن یہ دستے جا چکے تھے وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ رومیوں کے دستے بیسان چلے گئے ہیں جہاں ان کے پورے لشکر کا اجتماع ہے مسلمان آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن دریا کے دونوں طرف دور دور تک دلدل تھی جس میں گزرنا ممکن نہیں تھا بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ دلدل دریا کے دونوں کی رانوں سے لے کر ایک ایک میل دور تک پھیلی ہوئی تھی یہ علاقہ سطح سمندر سے کئی سو فٹ نیچے تھا اور وہاں اس دور میں نشیب زیادہ تھے دیکھا گیا کہ وہاں دریا کے کنارے ٹوٹے ہوئے نہیں تھے پھر یہ پانی کہاں سے آ گیا تھا جس نے اس نشیبی علاقے کو دلدل بنا ڈالا تھا کچھ دور اوپر جا کر دیکھیں ایک مقامی آدمی نے بتایا فحل میں رومی فوج کے دستے رہتے تھے وہ یہاں سے چلے گئے اوپر کی طرف جا کر انہوں نے دریا میں پتھروں کا بند باندھا اور دونوں کنارے توڑ دیئے اس طرح اوپر سے یہ پانی یہاں آ کر جمع ہو گیا اور پھیلتا چلا گیا رومیوں نے مسلمانوں کو رکنے کا بڑا سخت انتظام کیا تھا رومیوں نے غالباً یہ سوچا تھا کہ مسلمان سہرہ میں یا میدان میں چلنے اور لڑنے کے عادی ہیں اور وہ دلدل میں سے نہیں گزر سکیں گے اگر انہوں نے یہ سوچا تھا تو یہ بالکل ٹھیک سوچا تھا دلدل مسلمانوں کے لئے بالکل نئی چیز تھی ان کے لئے تو چٹانے اور پہاڑیاں بھی نئی چیز تھی لیکن انہوں نے پہاڑی علاقوں میں بھی لڑائیاں لڑی تھی اور دشمن کو شکست دی تھی وہ دلدل میں سے بھی گزر جاتے لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا سالار شرحبیل رضی اللہ عنہ نے دلدل سے کچھ دور ہٹ کر اپنے دستوں کو ایک ترتیب میں کر دیا دائیں اور بائیں پہلوں پر ابو عبیدہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہما تھے سوار دستے کی کمان زرار بن عزور رضی اللہ عنہ کو دی گئی خالد رضی اللہ عنہ کو وہ دستے دیئے گئے جنہیں بیسان کی طرف جانا تھا خالد رضی اللہ عنہ ہر اول میں تھے کچھ آگے گئے تو دلدل نے ان کے پاؤں جکڑ لیے خالد رضی اللہ عنہ اپنی عادت کے مطابق دلدل میں سے گزرنے کی کوشش کرنے لگے لیکن دلدل زیادہ ہی ہوتی گئی اور وہ مقام آ گیا جہاں دلدل میں سے پاؤں نکالنا بھی ناممکن ہو گیا چنانچہ وہ دلدل میں سے نکلنے لگے نکلنا بھی دشوار ہو گیا بڑی کوشش کے بعد خالد رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ دلدل سے نکلے اور واپس فحال آ گئے رومی سالار سکولہ تجربہ کار سالار تھا وہ جنگ کے لیے بالکل تیار تھا اور رکھ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس دھوکے کو کامیاب سمجھتا تھا کہ مسلمان دلدل میں سے نہیں نکل سکیں گے اس دلدلی علاقے میں ایسی جگہ بھی تھی جہاں پانی کے نیچے زمین بہت سخت تھی اور وہاں کچڑ نہیں تھا وہاں سے آسانی سے گزرا جا سکتا تھا اس قسم کے راستے کا علم صرف رومیوں کا تھا سکلار نے اپنی لشکر سے کچھ دستیں الگ کیے اور انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا عزبت روم کے پاسبانو اس نے اپنے لشکر سے کہا آج تمہارا دشمن پھندے میں آ گیا ہے مسلمان دلدل میں سے نہیں گزر سکے انہوں نے دلدل سے پرے فحل کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا ہے ہم اسی دلدل میں سے جس میں سے مسلمان نہیں گزر سکے انہیں گزر کر دکھائیں گے وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے آگے دلدل ہے جو انہیں ہم سے محفوظ رکھے گی ہم رات کو حملہ کریں گے اس وقت وہ اپنے پڑاؤ میں گہری نیند سوئے ہوئے ہوں گے اے رومیو یہ رات لڑائی کی ہوگی جو آسان نہیں ہوتی لیکن آج تمہیں اپنے ان ساتھیوں کے خون کا بدلہ لینا ہے جو اب تک مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں تمہیں اپنا شکار سویا ہوا ملے گا کوئی ایک بھی زندہ نہ نکل کر جائے ان کے گھوڑے ان کے ہتیار اور ان کے پاس ہمارا لوٹا ہوا جو مال ہے یہ سب تمہارا ہے اگر تم ان سب کو ختم کر دوگے تو سمجھو تم نے اسلام کو ختم کر دیا اور یہی ہمارا مقصد ہے شہنشاہ حرقل کا یہ وہم دور کر دو کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے ہی نہیں سکتے رومی سپاہی یہ سن کر کہ وہ اپنے دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے جوش سے پھٹنے لگے ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پہلی لڑائیوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے کئی بھاگے بھی تھے وہ دانت پیس رہے تھے وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اور وہ مسلمانوں کو اپنی تلواروں سے کٹتا اور برچیوں سے چھلنی ہوتا دیکھ رہے تھے 23 جنوری 635 اسمی بمطابق 27 زکادہ 13 ہجری کا سورج غروب ہو گیا تو رومیوں کے سالار سکلار نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا شام بڑی تیزی سے تاریخ ہوتی گئی سکلار نے پیش قدمی کا حکم دے دیا اسے دلدل میں سے گزرنے کا راستہ معلوم تھا اپنے دستوں کو اس نے اس راستے سے گزارا جب تمام دستے گزر آئے تو سکلار نے انہیں اس ترتیب میں کر لیا جس ترتیب میں حملہ کرنا تھا یہ حملہ نہیں شب خون تھا اور یہ یک طرفہ کا روائی تھی اس ترتیب میں سکلار نے اپنے دستوں کو فحل کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا وہ خود سب سے آگے تھا اس نے پیش قدمی کی رفتار تیز رکھی تاکہ مسلمانوں کو ان کے آنے کی خبر ہو بھی جائے تو انہیں سنبھلنے کی محلت نہ ملے رومی اس جگہ پہنچ گئے جہاں مسلمانوں کا پڑاؤ تھا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا سکلار جاسوسوں کو کوسنے لگا جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ پڑاؤ فلان جگہ ہے اسے اللہ اکبر کے نعرے کی گرش سنائی دی اس کے ساتھ ہی مشعلیں جل اٹھیں سکلار نے دیکھا کہ مسلمان نہ صرف بیدار ہیں بلکہ لڑنے کی ترتیب میں کھڑے ہیں سالار شرحبیل محتاط سالار تھے انہیں یہاں آ کر جب معلوم ہوا تھا کہ یہ دلدل کہاں سے آگئی ہے تو انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ رومیوں نے ان کا صرف راستہ ہی نہیں رکا بلکہ وہ کچھ اور بھی کریں گے رومی یہی کر سکتے تھے کہ حملہ کر دیں شنانچہ شرحبیل رضی اللہ عنہ نے شام کے بعد اپنی فوج کو سونے کے بجائے لڑائی کے لیے تیار کر لیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جاسوس دلدل کے اردگیت پھیلا دیئے تھے رومی جب دلدل میں سے گزر رہے تھے ایک جاسوس نے شرحبیل رضی اللہ عنہ کو اطلاع دے دی کہ دشمن آ رہا ہے شرحبیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو ایک موضوع جگہ جو انہوں نے دیکھ لی تھی جنگی ترتیب میں کھڑا کر دیا مدینہ والو سکلار نے بلند آواز سے مسلمانوں کو للکارا آگے آؤ اپنا اور اپنی فوج کا انجام دیکھو حملہ کرنے تم آئے ہو شرحبیل رضی اللہ عنہ نے للکار کا جواب للکار سے دیا آگے تم آؤ تم اس دلدل سے نکل کر آئے ہو اب ہماری دلدل سے نکل کر دیکھو رومیو کل صبح کا سورہ نہیں دیکھ سکو گے للکار کا تبادلہ ہوتا رہا آخر سکلار نے اپنے ایک دستے کو حملے کا حکم دے دیا اس نے یہ چال چلی تھی کہ اس کا دستہ حملہ کر کے پیچھے ہٹ آئے گا تو مسلمان بھی اس کے ساتھ الجے ہوئے آگے آ جائیں گے لیکن شرحبیل رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی حکم دے رکھا تھا کہ دفاعی لڑائی لڑنی ہے اس کے مطابق مسلمان جہاں تھے وہی رہے رومی موجوں کی صورت میں ان پر حملہ کرتے تھے اور مسلمان حملہ رکتے تھے اپنی ترتیب نہیں توڑتے تھے سالار شرحبیل رضی اللہ عنہ رات کے وقت چال چلنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے ان کی نفری رومیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی اسے وہ کارگر انداز سے دن کی روشنی میں ہی استعمال کر سکتے تھے سقلار غالباً اس دھوکے میں آ گیا تھا کہ مسلمانوں میں لڑنے کی تاب نہیں رہی اس خیال سے اس نے موج در موج حملوں میں اضافہ کر دیا لیکن مسلمانوں نے اپنی صفوں کو ٹوٹنے نہ دیا وہ آگے بڑھ کر حملہ رکتے پھر اپنی جگہ پر آ جاتے رومی ہر حملے میں اپنے زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ایک حملے کی قیادت سکلار نے خود کی وہ اپنے دستے کو للکارتا ہوا بڑی تیزی سے آگے گیا مشعلوں کی روشنی میں مسلمانوں نے رومیوں کا پرچم دیکھ لیا چند ایک مجاہدین رومیوں میں گھس گئے اور سکلار کو گھیر لیا اس کے محافظوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا محافظ بے جگری سے لڑے اور زوران سکلار نکلنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ اپنے محافظوں کے حصار سے جہاں بھی نکلتا مسلمان اسے روک لیتے تھے ایک مجاہد اسمارکے سے نکل گیا اور اس نے سالار شرحبیل رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اب کے رومیوں کو اتنی جلی پیچھے نہ جانے دینا کیونکہ کچھ مجاہدین نے رومیوں کے سالار کو نرگے میں لے رکھا ہے شرحبیل رضی اللہ عنہ نے اس اطلاع پر اپنے چند ایک منتخب جانباز رومیوں کے قلب میں گھس جانے کے لیے بھی دیئے تھوڑی ہی دیر بعد مجاہدین کے نعرے سنائی دینے لگے خدا کی قسم ہم نے رومی سالار کو مار ڈالا ہے رومیوں اپنا پرچم اٹھاؤ اپنے سالار کی لاش لے جاؤ رومیوں رومیوں نے دیکھا کہ ان کا پرچم نہیں نظر آ رہا تھا اور انہیں اپنے سالار کی للکار بھی سنائی نہیں دے رہی تھی ان میں بددلی پھیلنے لگی لیکن کسی نائب سالار نے پرچم اٹھا لیا اور لڑائی جاری رکھی